ایک مطلعہ پڑھتا ہوں کس سجد میں جھکاتا ہوں ابھی آپ کو سناؤں گا بہت اچھی غزت اس وقت آمدلہ راشد بھائی آمدلہ کس سجد میں جھکاتا ہوں سجد میں جھکاتا ہوں جو سر رات گئے تک سجد میں جھکاتا ہوں سجد میں جھکاتا ہوں سجد میں جھکاتا ہوں جو سر رات گئے تک رہتا ہے دعا ہوں میں اثر رات گئے تک رہتا ہے دعا ہوں ارے پیشے والو اسی کنطور میں رہتے ہو نا اسی کنطور میں تو رہتے ہو یہ تاریخی قصبہ آپ کو معلوم نہیں ہے شاید ارج جا تھانڈ لگ رہی ہے اچھے شہر پڑھ رہا ہوں سنیے غزل آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ راجہ آپ پھر سے انشاءاللہ جوان آمدلہ سجد میں جھکاتا ہوں سجد میں جھکاتا ہوں جو سر رات گئے تک اور جنت کا بھی دروازہ راجی صاحب سنے گا مجیب صاحب اچھے شہر آپ نے سپنگے دیا کیسے سنیں گے سنے گا سجد میں جھکاتا ہوں جو سر رات گئے تک جنت کا بھی دروازہ جنت کا بھی دروازہ زکولہ تھا میری خاتے جنت کا بھی دروازہ داکٹر سلمان صاحب آپ پھر ریمان صاحب کی جنت کا بھی دروازہ خلا تھا میری خاتے جنت کا بھی دروازہ خلا تھا میری خاتے جنت کا بھی دروہ تک نہ تھا میری خاطر والد کا دباتا رہا سر راہ گئے تک والد کا دباتا بھئی اچھا شیر تھا کتنے لوگوں کو اچھا لگا ہوتا ہے دو تعلیہ مجھا دیجئے بہت اچھا یہ سلمان بھائی کس ساجدے میں جھکاتا ہوں ساجدے میں یہ سلمان صاحب تھانے بہت کنجوس آدمی ہے کس جنت کا بھی دروہ تک نہ تھا میری خاطر جنت کا بھی دروہ تک نہ تھا میری خاطر جنت کا بھی دروہ تک نہ تھا میری خاطر والد کا دباتا رہا سر راہ گئے تک راجہ آپ کا نام اس لئے بھارا ہے یہ آپ آگے پوری میٹل کو لیکن جتنے لوگ سننے ایک شیر اب جب آپ اپنے گھر جائیں گے آپ کی شادی ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو تو اس طب سے پہلے کون نام آتا ہے سنے گا کہ دہلیز 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 پہ ماں بیٹھی تھی اس بیٹے کی خاطر اب کتنا بھی کنجوس ہے اس میں فلم میں اگر شیر اچھا لگے گا تو ایک بار ان دعاوں سے مجھے نوازے گا کہ دہلیز پہ ماں ہاں ہاں دہلیز پہ ماں بیٹھی تھی اس بیٹے کی خاطر دہلیز پہ ماں بیٹھی تھی اس بیٹے کی خاطر دہلیز پہ ماں بیٹھی تھی اس بیٹے کی خاطر جو لوٹ کے روز آتا تھا گھر رہا گئے تک جو لڑے کے روز آتا دہلیز پہ ماں بٹھی تھی اسی بیٹے کی خاندی یقین جانے ہیں ماں نام پہ قربان جائیں ہم لوگ ابھی جائیں گے تو سب سے پہلے اممہ بی بی آپ کی ہوگی شادیوں بچوں کو کچھ بھی نہیں صرف امم یاد رہتی آپ کتنی بھی آوال لگوں پہلی آوال ہیں امم بولتی ہیں سماتر میں دہلیز پہ ماں بٹھی تھی اسی بیٹے کی خاندی جو لڑے کے روز آتا تھا گھر رہ گئے تک جب دل میں اترتا ہے 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 میرے قبر کا منظر جاتا نہیں اللہ کا ڈھر رہ گئے تک کل سبح کو پردے سے آئے گا تیرا چاند کل سبح کو پردے سے آئے گا تیرا چاند کل سبح کو پردے سے آئے گا تیرا چاند کل سبح کو پردے سے آئے گا تیرا چاند آئین میں تو آسا ورہ گئے تک آئین میں تو آئین میں تو آسا ورہ گئے تک آپ بہت اچھا سنتے ہیں اس نے تھنڈا کے جسے میں تھوڑا متاثر ہیں آپ لوگ اور لیکن پھر بھی اچھا سنتے ہیں ایک مطلب غزل کا ہاتھ تک پوچھاتا ہوں سماثمائے مطلب غزل سے پیار کرنا چاہتا ہوا بہت تھوڑا پکڑ رہی ہے بہت اچھا مائے گا سنے گا سنے گا مطلب غزل سے پیار کرنا چاہتا ہوا مطلب غزل سے پیار کرنا چاہتا ہوا تیرے دل میں اترنا چاہتا ہوا مطلب غزل سے پیار کرنا چاہتا ہوا سنے گا پھول سا مطلب غزل سے پیار کرنا چاہتا ہوا 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 تُو رہ کر تسوجتے کیا ہوا تُو رہ کر تسوجتے کیا ہوا آو آو قریب آونا آو آو قریب آونا مطلعہ نکل گیا کیا سنیں مطلعہ نکل گیا پیار کے نہ ہسے تم اٹھا بولا 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 میں جرور ٹھو تو تم بنا بولا میں جرور ٹھو تو تم بنا بولا بھئی ادھر دیا دیکھ لے یا مجھے سن لے بھئی وہاں کچھ کم سکتا ہے یہ اصل میں اس لیے بیٹھے ہوئے آگ کے ساہر بیٹھے ہوئے ہو کے مجھ سے جدا دیکھتے دیکھتے غیر سے وہ منا دیکھتے دیکھتے ہو کہ مجھ سے جدہ دیکھتے دیکھتے ہو کہ مجھ سے جدہ دیکھتے دیکھتے جانو جس پر بھئیہ آپ دیکھ چکے ہیں تو غزل دیکھو سمائے کہ جانو مجھ پر اچھی لکھتا تھا ہر بات پر جانو مجھ پر چھلکتا تھا ہر بات پر ہو گیا وہ خفا دیکھتے دیکھتے ہو گیا وہ خفا دیکھتے دیکھتے ہو کہ مجھ سے جدہ دیکھتے دیکھتے پیار میں ایک پتھر کنتور والو آپ پتھر دل تو نہیں ہے اب شکر سنیں پیار میں ایک پتھر پگھلے لگا پیار میں ایک پتھر پگھلے لگا پیار میں ایک پتھر پگھلے لگا رنگ لائے دوا دیکھتے دیکھتے رنگ لائے دوا دیکھتے دیکھتے میں نے قاتل میں نے قاتل نگاہوں سے دیکھا انہیں میں نے قاتل نگاہوں سے دیکھا انہیں سر پہ آئی دیکھتے دیکھتے ہو کہ مجھ سے جدہ دیکھتے دیکھتے ایک پتھر پڑا تھا سر راہ میں بھاگ بھا شرک دھوالو سمت میں ایک پتھر پڑا تھا سر راہ میں بن گیا وہ خدا دیکھتے دیکھتے ہو کہ مجھ سے جدہ دیکھتے دیکھتے دیکھئے حضرات یہ وسیم رامبوری نے